اسلام علیکم میں ناہیت خان ویراثت کے ایک اور اپیسوڈ میں اپنوں کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی ٹیمیٹو پیوری ٹیمیٹو پیوری کی تو بہت سی ریسپیز زیادہ تر سب لیڈیز کو آتی ہیں لیکن میں بتاؤں گی کہ ٹیمیٹو پیوری کو کتنی طرح سے پریزرو کر سکتے ہیں جس سے کی آپ کی زندگی آسان ہو جائے دیکھیں سب سے پہلے کاٹ کے موٹے موٹے ٹکڑو میں کاٹ لیں گا یہ میں نے ایک کلو ٹیمیٹر لیا ہے نہیں تو پیوری بنانے کے لیے کم سے کم پانچ کلو ٹیمیٹر تو ضروری ہونا چاہیے میں تو دس کلو ٹیمیٹر کی پیوری بنا کے رکھ لیتی ہوں جب ٹیمیٹر سستہ ہوتا ہے پھر سیزن کے بعد ٹیمیٹر اکثر سو سو روپے کلو تک ہو جاتا ہے اور جب ٹیمیٹر کا ٹائنگ ہوتا ہے جب ختم ہونے لگتے ہیں تو اس ٹائم دس روپے پانچ روپے کلو تک ہی مل جاتے ہیں ٹیمیٹر اسی ٹائم میں پیک کر کے رکھ لیتی ہوں اور جب سو روپے کلو ہو جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس رکھا ہوا ہے ٹیمیٹر ٹیمیٹر ہمارے موٹے موٹے کاٹ لیا ہے ہم نے اس میں اور اس میں کم سے کم ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے نمک پرزرویٹیو کا بھی کام کرتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اب اس میں پانی ایک کو مون نہیں پڑے گا اس لیے کہ پانی پڑھنے سے پیوری ایک دم پتلی ہو جائے گی تھوڑا پہلے میڈیم آج کر دیں گے جب پانی چھوڑ دے گا تو آج تیز کر دیں گے ڈھک کے پکائیں گے اب اس کو رکھے ہوئے پانچ مینٹ ہو گا ہے میڈیم فلیم پہ اب یہ ٹیمیٹر گل گیا ہے گل تو گیا ہے لیکن ابھی اس میں پانی نظر آرہ زیادہ تو ہائی فلیم پہ کر کے اور کھول کے ڈھککن اس کو کر لیں گے جب تک تھوڑا سا گاڑا نہ ہو جائے ڈھککن کھول کے کریں گے تو پھٹا پھٹ ہو جائے گا ہمارا ٹیمارٹر گاڑے ہو گائے کافی ہے پانیس کا سو گیا ہے گیس آف کر دیں گے اس کو ڈھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے تاکہ اس پہ مکسی میں آرام سے پیس سکے گیز بند کر دیا اب یہ ہماری پیوڑی بلکل ڈھنڈی ہو گئی ہے اس کو مکسی میں دالتے پیسے ہو گئی ہے ہماری پیسے ہو گئی ہے اس کو پیزا میں دالتے ہو گئی ہے اب یہ ٹھنڈیوں نے تھوڑی دے پیری ہے ہمیں اس کو پیزا میں رکھ جیا تھا تاکہ کسی گھاڑی ہو جائے اب اس کو ایک زیپ پاوچ لے کے اس کو زیادہ بھڑی جائے گی لیں کہ ہمارے پاس ابھی کم کیوڑی ہے اس سے زیادہ نہیں بھڑ جائے یہ ہم آئس کیوڑ والی ٹریل ہو کے اس میں ڈالیں گے اور آپ پیزا میں رکھ دیں گے جب کیوڑ جم جائے اس کے تو کیوڑ نکال کے کسی زیپ پاوچ میں کر کے پیزا میں ڈال دیجئے تو آپ کو آسان یہ ہوگی سبزی میں ڈالنا ہوگا یہ کیوڑ نکال کے ڈال دیجئے ایک ہے یہ ہے یہ یہ کہ یہ 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 کچھ یہ 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 میں آپ کو دیکھوں گے کہ میری کیسے پیک ہوئی ہے میں اپنے سارے پیک کرنے ہیں فریزر میں فریزر میں رکھنے سے آسانی یہ ہوتی ہے بوٹل میں فریز میں بھی رکھ سکتی ہیں چل جائیں گے پورے سال لیکن اسے آپ پریزرویٹیو ڈالنا پڑے کر میں پریزرویٹیو ڈالنا نہیں چاہتی ہیں اسے سب کچھ فریزر میں رکھتی ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سابود ٹوماٹک لے کر کسی پیکٹ میں کر کے فریزر میں رکھ دی جائیں پہ رکھیں پھر اس کو دھوکے نل کے نیچے کریں گے نل کے نیچے تھوڑی دھوتی رہیں گے تو اس کے چھلکے چھلکا اتر جاتا ہے جب سبزی بنانی ہوئی یہ بھی پورے سال چل جاتا ہے آرام سے تھوڑا جمع رہ تب ہی کاٹیں بہت سال چل جاتا ہے اور میں نے اتنے سارے طریقے آپ کو سکھا دی ہیں ٹیماتر پیک کرنے کے لیے کہ آپ کو آف سیزن میں بھی انشاءاللہ دفقت نہیں ہوگی تو آپ لوگ یہ کریے گا کہ میرے چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور شیئر کرنا بلکل مدھولئے گا اس لیے کہ یہ بہت کارامت چیز ہے اور آپ لوگ اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کریے گا شک difficulty بہت کم و possم کتشان بہت کم مجھا ضرور کی